تو میں جب تقریب کرنے کے لیے آیا تو میں نے کہا کہ میں آج سے ہر یونیورسٹی میں اس پروٹوکول کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ اگر سیلیبریشن ہے کہ جو میڈل میں رہے ہیں وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جیسا کہ ڈاکٹر سلمان صاحب دو باتیں آپ نے کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نچور ہے آپ کی بات اگر ہم if we bring good governance in this country تو ہم اس ملک کے بہت سے مسائل جو ہیں merit, good governance, transparency, accountability اگر یہ چار چیزیں as a nation ہم mentally ان کے لیے تیار بھی ہو جائیں ان کو accept بھی کر لیں تو میں سب بتا ہوں کہ ہماری نیشن کے بہت سے جو challenges ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیں مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ میں as a governor, I am the chancellor of all the universities in Punjab اگر آپ ایک یونیورسٹی میں merit پہ, ability کے بنیاد پہ اور اس کی vision کے لحاظ سے اگر آپ appointment کر دیتے ہیں تو you secure the future of thousands of children studying in those universities اگر آپ ایک غلط سفارش پہ لگا دیتے ہیں تو آپ وہاں کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کرتے ہیں اور یہ مشکل کام نہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ مشکل کام نہیں ہے پیشلی دفعہ جب میں governor تھا اس وقت تو میں نہیں کرتا تھا لیکن اس صفحہ میں کہتا ہوں کہ ایک میں نے فیصلہ کیا تھا when I became a governor کہ یونیورسٹی کا کوئی vice chancellor جو ہے وہ سفارش پہ نہیں لگے گا merit 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 alone پہ لگے گا اور اللہ کے خضل و کرم سے we have appointed fifteen vice chancellor یہاں acting vice chancellor لگے ہوئے تھے اور سب کو merit مل گیا دوسری بات جو انہوں نے کی ہے agriculture میں آپ کا معلوم ہوگا کہ when in 2013 when the issue of GSP plus was being debated in European Parliament and I went there to lobby members of European Parliament I met inter committee members اور چار دفعہ میں وہاں گیا which was impossible task اللہ کی میرے بانی سے پاکستان کو GSP plus جو لوگ textile سے تلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس محنت کے ساتھ وہ GSP plus جو ہے وہ پاکستان میں ہم لے کے آئے تو اس کے بعد I had a meeting with ginners تو ginners نے مجھے بتایا کہ if we can resolve the issue of cotton seed دیکھیں پوری دنیا میں cotton کی جو production ہے per hectare پندرہ سوئے اٹھانہ سو کلوگرام لے رہے ہیں اور پاکستان میں ہم چھے سو کلوگرام لے رہے ہیں so their production and yield is almost three times than our country تو اگر میں یہ بات واقع سلمان شاہ صاحب سے بھی اپنی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم cotton seed اور ہم rice کا seed اور ہم wheat کا seed اور دوسرے seed کا مسئلہ جو ہے حل کر دیں تو یہ جو ہماری target ہے ماشاءاللہ alone ایک فیصلے سے ہمارا جو target ہے 40 billion dollar سے 80 billion dollar جا سکتا ہے انشاءاللہ اس کے ہمکام جو ہے کر رہے ہیں آپ کم مسئلہ ہونا پاکستانبر اگر میں نہیں ویڈیوک ویڈیوز شکسین مجھ سے پاکستان مطابق بتا موسیقا اس کا حال سپر موسیقا دیکھیں انجام شکل میں جد ایسر آمند شکل شکل بیدیوز تیسی ایسر آمند امیر موسیقی امیران خان سور کلاب فاکستان امیران خان موسیقی نوزی میمی langی تکلیر موسیقی ان پاکٹ فرمج اور ایک ایک ایسا ہوں کہ میں بہتا ہوں نوری میں لکشی تکریر نہیں کرتا لیکن اجاز صاحب آپ کی اچیومنٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھ سے زبانی یاد نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا کہ نہیں میں یہ پڑھ کے کم ہل کم یہ جو ہے آپ کو اور آرڈینس کو معلوم ہونا چاہیے تو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جو سکسس سٹوریز ہوتی ہیں یہ انسپائر کی جب آپ ان کو اپریشیڈ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں پرسن سٹارٹڈ ویڈی ہمبل بیگراؤنڈ اور اس بلندیوں پہ پہنچا میں آپ کو اپنی اقزام پر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے گیم می دی آنر کہ میں برطانیہ کی تاریخ کا پہلا مسلمان ممبر آف کارلیمنٹ بنا تو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ مسلمان جو ہیں ہاؤس آف لارز کے اور ہاؤس آف کارلز کے ممبر اور بہت سے لوگ جو جتنی بھی پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں ایون بینائیوز ان کینیڈا انڈر بار تھیو پارلیمنٹریین فان پاکستانی ریجن اور مسلم ریجن دیئر دے آل ٹیل می کہ جس دن آپ بنے تھے ممبر آف پارلیمنٹ برطانیہ کے تو اس دن ہمیں خیال آیا تھا کہ اگر یہ شخص بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو سکسس سٹوریز ہیں ان کو لوگوں کو بتانا بھی چاہیے اور خاص کر یہ جو پڑھنے لکھنے کا کلچر ہے وہ بھی ہمیں اپنی کمینتی میں لانا چاہیے جب جہاں کلچر جو ہے لے کے آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ بھی ان سے بہت پوچھ سیکھیں گے اندی بری فیشتی این لیے تنیل کے لئے انشاءاللہ ایشاناللہ لئے جو دیکھدے 10 ف کرامنسول سبتا ہے سیو دیکھنے سوڈے مجمز سبتا ہے سوڈے منہی مقابل سوڈے نوڈے ایوڈر ایوڈر اوڈر ایوڈے جسل ملڈا بہتر مجھے دور ڈاکستان مجھے امین جوارد اچھے خلقی ٹھائی کتا ہے سر ٹھائی سنینجوں کے لئے ڈاکستان دوسر روز فرنت ساکستان مجھے وڈاکستان وڈاکستان مجھے مع فicut حسابت کے خورتے کے لئے اور امرundات کا قاتل مجڈا افعلام نہیں ہے یہ تھا تقرير کی بڑھلا باقتراحی خوبصgrade حجاب وقت پاکستان برای قادرت انجتگی تک مجڑی باقتراحی خواہ جاملہ خیلی خورتے ہیں اور درطور پاکستان سوچا بسیتی زیارے شاہدیم المددد تک مجڑی رہا شہر خوبصے اور آخری سوٹم آخر اجتان کامی ہے نرندر موڈی انفرچنیٹلی یونی لٹلی has abrogated 370 and 35A the status of جمعو اور کشمی اور آپ سب جانتے ہیں کہ there are 11 united nations resolutions on کشمی in which plebiscit was granted to them and this was accepted by the نرندر موڈی government but I am very sorry to say when نرندر موڈی was a chief minister he killed Muslims in gujarat اور اس کے بعد جب یہ prime minister بنا ہے تو یہ جو ایتھنک لنجن ہو رہی ہے یہ جو وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور بربریت اس لیول کی شیئر ہٹلر بھی شرما گیا ہوگا جو کشمیر میں نرندر موڈی جو کر رہا ہے تو I want to assure you کہ ہماری افواج پاکستان پاکستان کی حکومت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں محضبی جماعتیں ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں ہم کشمیری قوم کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہماری سپورٹ جو ہے ان کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کی فائنل وکٹری جو ہے وہ نہیں مل جاتی پاکستان زندہ پاکستان زندہ